موسیقی موسیقی حکومت میں آنے سے پہلے تو خان صاحب کہتا تھا کہ اگر میں اگر میں ملک کا وزیر عظم بنوں گا تو اوورسیز پاکستانی اربو ڈالر بیجیں گے اور پہلے مہینے میں آئی ایم ایف کا کارز اس کے مو پر ماریں گے ملک کی معیشت مکمل طور پر آئی ایم ایف کے حوالے کر دی گئی ہیں آئی ایم ایف کے سخت شرائط کے سامنے امران نے سر جکا دیا ہے اور آپ کو مہنگائی کی سنامی میں دبا دیا ہے جی آپ نے سنا بلاول کا اپنے ایک مخصوص انداز ہے اور اس انداز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے تقریر کی اور سیلیکٹڈ سپیکر بھی کا میرے خیال میں سپیکر صاحب کے ساتھ تھوڑی سی نائنصافی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب سمیت جتنے بھی لوگ جن کو نیب نے پکڑا ہے سیاستدانوں کو ان کے پروڈکشن آرڈر سپیکر نے ایشو کیے ہیں اور شیخ رشید صاحب جو حکومت کے بڑے ایک اہم وزیر ہیں ان کا اور سپیکر قومی اسیمبلی کا آپس میں اختلاف بھی رہا اس حوالے سے بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے بھی تو میں زمجنوں کہ سپیکر صاحب کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہے لیکن آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب کو ایک تنبیہ دے رہے ہیں کہ اگر لوگوں نے فیصلہ کر لیا تو آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا یہ بھی سنیں میں عمران کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ عوال نے فیصلہ کر لیا کہ تیری چھٹی ہونی ہے کوئی آپ کو بچانا والا نہیں ہوگا نہ ترین کا پیسہ آپ کو بچا سکے گا نہ امپائر کی ہوگی آپ کو بچا سکے گا نہ کسی کا تعویز آپ کو بچا سکے گا اچھا مجھے کچھ اور سوٹس بھی پلے کرنے تھے لیکن بڑا انٹرسٹنگ سوٹ ہے انہوں نے کہا کہ نہ ترین کا پیسہ تمہیں بچا سکے گا نہ امپائر کی انگلی تمہیں بچا سکے گی اور نہ ہی کوئی تعویز تمہیں بچا سکے گا میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی رہنمہ عزمہ کاردار لہورٹ سٹوڈیس میں موجود ہیں عزمہ صاحبہ آپ نے مجھے انوائیٹ کیا اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس وقت یہ جو آپ نے کلپس دکھائے ہیں بلاول کے یہ جو بچہ قابل رحم ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت مجھے لگ رہا ہے کچھ اس کی سینٹی جو ہے نا وہ اتنی شیک ہو چکی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کس طریقے سے بات کرے اور وہ کس طریقے سے اپنی ہی جو ساکھ ہے اس کو وہ خراب کر رہا ہے تو میں تو اب یہی اس کو مشورہ دوں گی کہ تھوڑا سا جا کے کوئی میرے ہر میں ہالیڈے پہ جائے تھوڑا اپنے نروز کو دوبارہ ایک نورمل لیول پہ لے کے آئے دیکھیں یہ بات اب ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ فیڈرل میں بھی الحمدللہ فائنانس بل پاس ہو گیا ہے ہمارا فجاب میں بھی اور ہم نے اب جو فنڈیمنٹلز جو یہ ڈسٹروئے کر کے ایکانومی کی گئے تھے اب ہم نے گوننس جو ہے اس کو آگے لے کے بڑھنا ہے اچھا آپ نے کہا کہ بجٹ آپ کا پاس ہو گیا ان کی لوجک کا تو یہ حال ہے کہ سپیکر کو بھی رگڑ نہیں ان سے پوچھیں سپیکر کو کس نے ووٹ دیا تھے یہ تو اسیمبلی کے ممبران نے ووٹ دیا تھے اور جو سیلیکٹڈ کی یہ بات کرتے ہیں تو بالکل پرائم منسٹر جو ہے وہ سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ عوام کے ووٹ سے سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں اور پانچ سال کے لیے مینڈٹ عوام نے ان کو دیا ہے تو اب یہ چل کریں تھوڑا ریلیکس کریں اور یہ جو ان کو میرا سوال آپ سے یہ ہے اجیٹیشن is not good for him اپنی سینٹی کھو دیں گے اچھا عزمہ کاردار صاحبہ آپ نے کہا کہ بجٹ ہم نے پاس کرو that is your achievement کہ آپ نے بجٹ پاس کروا لیا لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کیونکہ دیکھیں آپ صرف ایک پاکستان تحریکی انصاف سے تعلق رکھنے والی ممبر نہیں آپ ایک پاکستانی بھی ہیں آپ ایک ماں بھی ہیں ایک ادوائز بھی سو آپ کے رول سے جو آپ پلئی کر رہی ہیں جو بجٹ پاس ہوا ہے آپ کو لگتا ہے وہ آپ اس سے خوش ہیں ایتشام دیکھیں میں کوٹ کروں گی آمی چیف کو ان کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا بڑی گہری تھی انہوں نے کہا کہ کوئی ملک جو ہے وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ یا سوگرن نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کی معیشت سٹرونگ نہ ہو ہم نے پیچھلے ادوار میں بہت غلط فیصلے لیے اب ہم مشکل فیصلے لے رہے ہیں لیکن یہ وہ فیصلے ہیں جو ہماری ایکانومی کو اپنے پاؤں پہ انشاءاللہ کھڑے کریں گے تو دیکھیں یہی ویجن جو ہے اس وقت پرائم منسٹر کی اور پوری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ہے کہ چیلنجز ہیں بہت مشکلات ہیں لیکن وہ جو ایک لولی پاپ دے کے اور وہ جو ایک آپ فیڈر دے کے لوگوں کو آپ نے سبسیڈیز پہ لگا کے مفلوج کر کے پوری ایکانومی کو چھوڑ دیا اس سے خدارہ ہمیں نکلنا ہے آپ فیصلوں کی بات کر رہی ہیں کہ مشکل فیصلے ہیں یہ پتہ نہیں ہے ہم اس کو مشکل فیصلہ کہیں گے یا خودکش فیصلہ کہیں گے یہ گیس کے حوالے سے میرے سامنے خبر ہے کہ جو 50 یونٹس جتنے اگر کوئی بھی گھریلوس عارفین گیس استعمال کرتے ہیں ان کی تو قیمت انہوں نے کہہ دیا کہ 121 روپے فی یونٹ رہے گی لیکن یہ 1 جولائے سے کہتے ہیں جی اس کا اطلاع ہو جائے گا اور 100 یونٹ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو قیمت 127 روپے فی یونٹ سے 300 روپے فی یونٹ پہ چلے جائے گی 200 یونٹ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو 264 روپے فی یونٹ سے 553 روپے فی یونٹ 300 یونٹ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے 275 سے 738 عزمہ کاردائر صاحبہ 200 300% انکریز ہے 400 یونٹ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو 780 روپے فی یونٹ سے 1107 روپے فی یونٹ یہ بہت زیادہ رائیز آپ کو لگتا ہے عوام برداشت آپ مشکل فیصلہ مشکل فیصلہ بار بار کہتے ہیں لیکن عوام کے لیے کئی خودکش فیصلہ نہ بن جائے اتشام آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ کا کیا خیال ہے کہ پرائیم منسٹر جو تئیس سال سے جدو جہد کر رہے ہیں وہ بڑی ان کو خوشی ہو رہی ہے کہ گیس کے پرائیسز بڑھ رہے ہیں کیا وہ دھمالے ڈال رہے ہیں کیا وہ ان کی عید منائی جا رہی ہے پرائیم منسٹر ہاؤس میں کہ ہاں ہاں بہت اچھے دیکھیں انہوں نے جو آپ کے گیس کے ساتھ حشر کیا آپ کے سوئی نادن اور سدن جو دونوں آپ کے جو سوئی گیس کمپنیز وہ اس فقط جو ہے وہ دیوالیا ہونے پر آئی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے سبسیڈائز کی ہوئی تھی گیس ان سے آپ جو گیس جس قیمت پر لے رہے تھے آپ آگے لوگوں کو سستی دے رہے تھے اور ان کو آپ پیمنٹ کر نہیں رہے تھے آپ کہتے ہیں آپ کے اوپر سارا برڈن آگیا دیکھیں جی اب اب آپ جو ایکچول گیس کی جو دیکھیں پائپ لائن کی جو گیس ہے اس کی ڈسٹیبیوشن بھی انہوں نے پچھلے پینتیس سال سے کچھ نہیں کیا آدھے سے زیادہ سے زائے ہو جاتی ہے لیک ہو جاتی ہے چوری ہو جاتی ہے اب اس کی وجہ سے جب ان کو قرائیسز آیا پتا انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے جا کے قطر سے ایلن جی کے ٹھیکے کر لیے تھے اور کس پرائز بھی کیے یہ اب آپ کے صاحب نے چھوٹے آ رہے گا نفیسہ شاہ صاحب نے مجھے جوائن کیا پارکسن پیپلز پارٹی سے میں ان کو بھی موقف لینوں نفیسہ شاہ صاحبہ تھوڑی دیر پہلے میں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سوٹس بھی سنوائے انہوں نے کہا کہ اگر لوگوں نے فیصلہ کر لیا تو نہ جانگیر ترین نہ ایمپائر کی انگلی اور نہ ہی کوئی تعویز بچا سکے گا بلکہ سنوائے دیجئے دوبارہ ایک دفعہ پھر سے نفیسہ شاہ صاحبہ بھی دیکھیں کیا کا بلاول صاحب میں عمران کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ عوال نے فیصلہ کر لیا کہ تیری چھٹی ہونی ہے کوئی آپ کو بچانا والا نہیں ہوگا نہ ترین کا پیسہ آپ کو بچا سکے گا نہ ایمپائر کی ہوگی آپ کو بچا سکے گا نہ کسی کا تعویز آپ کو بچا سکے گا اسی تقریر میں نفیسہ شاہ صاحبہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں حساب دوں گا ان غریبوں کا جن کو آپ نے بے گھر کیا اور ان غریب لوگوں کا جن کے موہ سے آپ نے نوالا چھینا تھوڑی دیر پہلے اسمہ کاردار صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر آج ہمیں گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑھ رہی ہیں بجلی کی قیمت بڑھانی پڑھ رہی ہے بجٹ مشکل دینا پڑ ہے تو اس کی ساری ذمہ داری آپ لوگوں پر آئید ہوتی ہے کیا کہیں گے دیکھیں اب انہوں نے کچھ رہائی نہیں کچھ کہنے کے لیے اگر آپ دیکھیں اس وقت جو انہوں نے حشر کر دیا ہے اس پورے ملک کا یہ میں نہیں کہہ رہی میں تو چلے عام اپوزیشن کے ہے اب عام لوگ خود اتنے خصے میں ہیں اتنے پریشان ہیں کہ خود ویڈیوز بنا بنا کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں بزنسز جو ہے وہ پریشان ہیں سالوی ٹپ کا پریشان ہے غریب تو ویسے ہی پریشان ہے تو کہاں سے انہوں نے مطلب ایک چلے اگر تو صرف آپ دس ماہ میں آپ نے کہیں ریلیس دیا ہوتا اور دوسری طرف آپ پرائیسز بڑھاتے قیمتیں بڑھاتے مہنگائی کرتے بجوی گیس اور ان کی بڑھاتے تو ون وکسے کہ چلے کوئی بیلنس ایکٹ ہوا ہے اس وقت جو قدم اس حکومت نے لیا ہے اس دس ماہ میں وہ یا تو گیس کی کیوہ ایک دن نپرا کی ہیڈ لائن آتی ہے پیسرے دن اگرا کی ہیڈ لائن آتی ہے پیسرے دن تیل کی قیمتوں کی ہیڈ لائن آتی ہے کہ وہ بڑھ گئی ہے پھر چوتھے دن جو ہے وہ ہیڈ لائن آتی ہے لیکن وہ تو کہتے ہیں نا کہ گردشی کرزے اتنے آپ لوگوں نے بڑھا دیئے تھے تب نرخ نہ بڑھا کے جس کی وجہ سے اب سارا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑھ رہا ہے دیکھیں یہ بات نہیں ہے ایشو ایس کہ یہ انہوں نے مس مانج کی ہے ایکانومی جو ڈالر کو انہوں نے بلکل فری فلوٹ کر دیا ہے کہ وہ اپنی ہی راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہے جو روپے کی قیمت ہے اور روپے کی کم ہو رہی ہے اور ڈالر کی قیمت وہ بڑھ رہی ہے تو یہ اس طریقے سے تو ہر چیز پر متاثر ہوگی پھر آپ کی تیل کی قیمت ہمارے زمانے میں اگر آپ دیکھیں اس سے بہتر معیشت کے حالات سے دنیا بھر میں لیکن اگر ڈالر کی قیمت جو ہے جو اولی کی قیمت ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہے وان ہنڈرڈن سپٹی ڈالرز پر بیرل آگئی تھی لیکن ہم نے پھر بھی تیل کی قیمت جو ہے وہ آم آدمی کے لیے افورڈبل بچھی بجلی کی قیمت افورڈبل تھی اور ہم لوگ سبسیدی سے پھر رہے ہیں لیکن ہم نے غریبوں کو سبسیدی دی اور ہم نے معیشت کو اتنا سہارا دیا کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیسسٹ جو ہے وہ فلوڈ ہوا ہمارے ایکسپورٹس بڑھے اور اس وقت جو ہے آپ نے مجھے بتائیں کہ صرف ماں سوا اس کے جو آپ قندوں پر غریب لوگوں کے میڈل کلاس اس پر بزنس اس پر آپ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پوری پوری معیشت بیٹھ گئی ہے لیکن کی معیشت بیٹھ گئی ہے آپ کا کہیں اور سچارہ نہیں ہے تو ایک آپ اب وشیس سائیکل میں آ گیا ہے اور اگر آپ نے ایک جھوٹ بولا قوم سے ایک طرف اگر آپ اگر آپ رسپونڈ کرنا چاہیں حافر منٹ تو پھر اس کو سیزنڈ پولیٹیشن ہے لیکن تھوڑا ممیری لاؤس نفیشہ صاحبہ کو ہو رہا ہے دیکھیں انہوں نے سب سے بڑا توفہ جو قوم کو دیا وہ اپی پیس کے حوالے ہماری بجلی دے دی کیونکہ اس میں بہت بڑے 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 کمیشن انوالڈ تھے ہم سب سے جو مہنگی فرنس آئل کی جو بجلی پروڈیوچ جو انہوں یہ انہوں نے شروع کروایا سارا معاملہ آپ کو پتہ ہے احتشام کے جو ایپی پیز ہیں ان کے پاس بجلی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں گردشی کرزے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہم ان کی پیمنٹ کریں وہ چاہے ہم سے بجلی ہم ان سے لے یا نہ لے ان کے 35% کپیسٹی چارجز ہمیں ہر حالت میں دینے پڑتے ہیں اور نفیصہ شاہ کو میں یاد دلاتی چلوں ان کے زمانے میں 66% ڈالر ڈپریشیٹ ہوا تھا اور ان کو میں یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ ان کے پہلے دس مہینے میں انفلیشن 20% تھی لون لی کے پہلے دس میں 9% تھی ہمارے میں ساڑھے ساتھ سے 8% ہے تو یہ کچھ ہمارے پاس اگر ٹائم ہے پڑیویس اچھا بریک لینی ہے بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں نفیصہ شاہ صاحبہ آپ رسپونڈ کرنا چاہیں جو کچھ بھی انہوں نے کہا لیکن ایک چیز میں بتا دا چلوں بریک پر جانے سے پہلے شیخ رشید صاحب آج جب میڈیا سے گفتوگو کر رہے تھے تو انہوں نے ہی کہا کہ لوگ ہم سے افسردہ ہیں لیکن ہم سے نفرت نہیں کرتے کیونکہ باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کے حوالے سے شیخ رشید کے الفاظ ہیں کہ یہ سب چور ہیں اور اس وجہ سے اگر ایک اماندار بندہ بھی عمران خان کے مددے مقابل ہوتا تو عمران خان کے لیے بڑا ٹف ٹائم ہونا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ خود شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور اماندار بندہ ہوتا تو بڑا ٹف ٹائم ہونا تھا تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں لیڈرشپ کا پولیٹیشنز کا اچھے پولیٹیشنز کا کہت الرجال ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں I'll go back to نفیسہ شاہ Welcome back to Right Angle نفیسہ شاہ صاحبہ کی طرف مجھے جانا ہے لیکن میں بتاتا چلوں کہ آئیشہ غوث پاشا صاحبہ نے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں جوائن کیا ہے But before I come to you نفیسہ صاحبہ اگر آپ ریسپانڈ کرنا چاہیں اس ماہ کاردار صاحبہ کہہ رہی تھی ریک سے پہلے کہ آپ کے دور میں روپے کی قدر چھاسٹھ فیصد گری تھی اور جو مہنگائی تھی وہ بیس پرسنٹ زیادہ ہوئی تھی پہلے دس مہینوں میں آپ ریسپانڈ کرنا چاہیں گی جی بالکل ہماری مجھے نہیں پتا کہ یہ چھاسٹھ یہ کیسے گن رہی ہیں بالکل روپی بھی ویلیو ہوئی تھی اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اس پر بیلنس او پیمنٹ کرائسز تھا جو پچھلی حکومت تھی اس وقت تو یہ سارا کھ سارا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈال رہے ہیں حالانکہ دس ماہ گزر گئے ہیں اپنی انہیں ذمہ داری آج بھی آج بھی اپنی ذمہ داری یہ اپنے کندوں پر نہیں لے رہے ہمارے زمانے میں بیلنس او پیمنٹ کرائسز تھا تقریباً تین سے چار ارب ڈالر کے ریزرز بچے ہوئے تھے تو ہمیں کچھ سکسسیف سٹیپس بلکل روپیٹی ویالیوئر تھا بلکل مہنگائی ہوئی تھی لیکن ہم نے آتے سے ہی اس وقت جب ہم آئے اس ملک نے اگریکلچر ملک میں گندم نہیں تھا جی there was lead shortage ہم نے فارمر کے لیے سپورٹ پرائس اعلان کیا کہاں سے وہ لے کے آئے ہم لوگ پیسے اور ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ دیا فورٹ پرائس مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے دس ماہ میں سوائے قیمتوں بڑھانے کا کیا کیا ہے اور انہوں نے اس وقت ان کا کانفیٹنس لوگوں کا ہم نے سٹاک مارکٹ رکاور دیا سٹاک مارکٹ رکاور دیا ہم نے ری کیپیٹالائزیشن کی اس وقت سٹاک مارکٹ ہز لاسٹ پیفٹی پرسنٹ آفیس ویلیو انہوں نے اس کوئے میں 20 ارب ڈالر بھی جا کے وہ پھیکے ہیں لیکن اس کو رکاوری نہیں دوسرا یہ جھوٹی آمنیسی سٹیم لے کے آئے ہیں اور اس نے کانٹرڈکشن ہے ایک طرف لیکن وہ تو آپ بھی لے کر آئے تھے جب آپ لے کر آئے تھے یہ کہتے تھے غلط ہے اب یہ لے کر آئے ہیں تو آپ کہہ غلط ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چھوڑوں گا میں سب کو پکڑوں گا دودھوالے کو نہیں پکڑوں گا فلاں کو نہیں پکڑوں گا نہیں چھوڑوں گا اس کو نہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں دودھوالے امنسٹی لے لو چائے والے امنسٹی لے لو آپ کو پتا ہے کتنے لوگ ان کو پتا ہے میڈم کو کہ کتنے لوگ آئے ہیں امنسٹی سکیم میں پر ہر انفرمیشن تین دفعہ پرائم منسٹر نے خطاب کیا ہے تین دفعہ اس اشیو پر خطاب کیا ہے لاکھوں روپے اربوں روپے کروڑوں روپے ایڈ پر خرچ کیا ہے اس کے باوجود صرف 3.5 بلین روپیز کے آپ کے لوگوں نے امنسٹی لی ہے اور وہ بھی سو سو دو دو سو جو اسکوائی آٹ والے ہیں انہوں نے لی ہے اور وہ تو یہ کیا اچھا چلی ہے 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 کہا سے آپ رکور کریں گے کیا کریں گے آپ اچھا مجھے ایسا صاحبہ کی طرف جانا ہے قوکلی ازمہ صاحبہ آپ رسکونڈ کریں ٹھیک ہے ساڑھے تین عرب روپے یہ اکٹھے ہیں ابھی امنسٹی سکیم کے ذریعے جسے آپ لوگوں کی امید ہیں یہ جو سارے ہمارا امنسٹی سکیم ہے وہ ہم جو انڈاکیمنٹی ایکانوی ہے اس کو ہم فارمالائز کرنے کے لیے لوگوں میں کانفیڈنس بیلڈنس کے پیسے کتھے اکٹھے ہیں وہ تو کہے گی ساڑھے تین عرب اکٹھے ہیں بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے جو ساری کہانیاں بھی پیش کی انہوں نے ماز سوائے سارے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے پی آئی اے میں انہوں نے ساری سیاسی بھرتیاں کی انہوں نے سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے پاس پیپلز پارٹی گئی ہے آپ کو پتہ اس چیز کا انہوں نے وہاں سے لے لے کے کرزے اور یہاں پہ لوگوں کو جناب انہوں نے لولی پوف دے دے کے اور لوریا دے دے کے تو سب سے دیدے کے تو بیڑا بھرک کر دیا انہوں نے مطلب جو فنڈیمنٹلی ختم ہو گیا آرٹیفیشل اکانومی میں آپ نے کیا آپ کی نہ کوئی انڈسٹریل بیس ہاں ان کی دیکھیں نا ایک شگر ملتی زرداری صاحب کی وہ تئیس شگر ملز ہو گئی اور بائیس سے تئیس بلکوں میں ان کی پراؤپٹیز ہو گئی زرداری 45 ایک اکانٹ جو تھے وہ میں نہیں کہہ رہی آپ نے جی ایٹی میں بتا رہی ہے تو اب جب دیکھیں جب دو ہزار ڈیویلیپنٹ فنڈ جو تھا سندھ حکومت کا پچھلے دس سال میں جی ایٹی گہتی ہے کہ اس میں سے 35% زرداری گروپ کے اکانٹ میں گیا اس کے بیری اکانٹ میں گیا اور اومنی گروپ کے اکانٹ میں گیا تو انہوں نے پاشااللہ زبردست کارنامے انجاب کی اس پر بھی بات کریں گے لیٹر آن لیکن عائشہ گواز پاشا صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں بہت زیادہ اس بات کی بازگشت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تعلق رکھنے والے چند ایم این ایز اور کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان سب سے ملے رانہ صلی اللہ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ پندرہ کا فگر ایگزاجریٹڈ ہے تین سے چار لوگوں کے نام آئے ہیں تو کیا تین سے چار لوگ ہیں پندرہ لوگ ہیں ملیون پاکستانیوں کی زندگی ان کے روزگار ان کی ویل بین کا سوال ہے ہم اٹھا رہے ہیں کون کون سی بات اوان میں ہم اٹھا رہے ہیں کون کون سی بات میڈیا میں ہم تو فوکس نہیں کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو ہم نے کس صنعہ اس کے میار زندگی کو تباہ کر دیا اس بجت ہم یہ بتائی نہیں رہے ہیں فارم کو کہ ہم نے کچھ سی لیٹ لوگ ہیں اوپر کی لیٹ ان کو ہم نے اس کے فائدہ پہنچا آیا ہے بجت سے اور پاکستان کی اکانومی کو پاکستان کے عام آدمی کو پاکستان کے ایگر کلچرس کو فارمرز کو جہاد کے لوگ ہم نے سب کا معیار زندگی خراب کیا اور آپ اس پہ فوکس ہٹانے کے لیے انفیلیشن اب آپ یہ ساتھ ساتھ باتیں اٹھا رہے تو دیکھیں کیا کر رہے ہیں بجت کے فورا بعد بھی آپ نے پرائیس بڑھا دی پیٹرول کے بھی میرا خیال پرائیس پرائیس اور پیٹرول پرائیس چھوک رہے لیکن آئیشہ صاحب یہ تمام راؤنڈ آپ کے عدوار حکومت پہ بھی چلتے تھے اور ان کا جو پیٹرول پیٹرول کنفرنس میں کہا تھا اگر آپ صرف ایک سیکنڈ توقف کیجئے اس کا جواب ابھی لیتے جی وہ کہتے ہیں عزمہ کاردار صاحبہ ہم نے پانچ سال بڑھ گیا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اپریشیٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے کرز بڑھ گئے اور ہم نے تین ہزار عرب صرف ہم نے اپنا ڈیٹ سروس جو ہے ابھی ہم نے کیا ایمیس کے کہنے پر ایمیس ایمیس کے کہنے پر دولر بڑھ گئے ہم نے نہیں کیا اس میں 20 عرب رفیہ جو ہے وہ مارکٹ سپورٹ فنڈ ہم نے ڈالا ہے جسے تھوڑا سا اس کو بیلنس ملا ہے لیکن دیکھیں آپ کی کرنسی صرف اتنی مضبوط ہوتی ہے جتنی آپ کی معیشت مضبوط ہو جب آپ کا انڈسٹری بیس ہی نہیں ہے جب آپ کی اکٹیویٹی جو ہے وہ آپ نے کوئی جنریٹ پیچھے نہیں کی جب آپ کی کوئی ٹیکس کلچر ہی آپ نے اپنے نہیں دیا اپنے ملک میں تو پھر آپ کس اکنمی کی بات کر رہے لیکن ایک سوال تو ہے اس ہی انڈسٹری بیس کے ساتھ اس ہی اکنمی کے ساتھ دوکٹر حفیظ باشا وہ آج کل ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے پنجاب سٹریٹیجی 2023 مل کے جو ہے وہ فارمیلیٹ کی جس میں پنجاب کا گروہ سی پہلی دفعہ ایک حفظ آئی ہے جی فرمائی یہ آپ کی حقیقت ہے آئیشہ صاحبہ کیا کہنا چاہیے آپ اس دلدل سے نکالنا ہے بائی جی فرمائی جسی دوکٹر حفیظ پالشا کی بات کر رہی ہوں میں وہ چھے چار مہینی کی آپ یا چھے مہینی کی ان کی آپ آتکل نکال کے دیکھیں وہ پکل کھر کے کہ کہ جی دس مہینی میں ہوئی ہے وہ پہلے انپریسی ڈی ڈنٹی ہے پہلے بات کو شکریہ میرے سامنے تو پیس براہ ہی نربانی پہلے آتکل پہلے دیکھیں اپ جس کونہ کی دون کرایا ایسا ہیسی پاکت اور وہ انہوں نے ہماری گروہ سٹریٹیجی میں نائی ہے ملکہ میری ریسرچس کے ساتھ دکٹر امان اللہ کے ساتھ وہ تو فیلال ہمارے ایک اکنومک ایڈوائیزر ہیں اور انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں آپ گھن میں جا کے نوٹ سن کے ساتھ ضرور کمپیر کر لیں جی جی سننی جی مجھے بریک لی نہیں کوککلی آپ فنیش کر لیں اہا ناشنال اکانومی وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے دیوائی ہو دیا وہ ٹوٹلی اننیسی سری اس پیس پر دیوائیشن اس حد تک ہونا ہی نہیں چاہیے گا اور آپ کرزوں کی بات کریں آپ نے کرزے تو خود اس کا دیکھ سرویسنگ بڑھا دیا کیونکہ جو ایک ایکٹرنل دیکھ ہوتی ہے اس کی سرویسنگ تو آپ نے دولر کی وجہ سے ضرورت سے زیادہ مہنگیں کر دیں دوسری بات جو انٹرنل کرزیں ہیں اس پہ اگر جب آپ ان کی دبل کر دیں گے آپ تو اپنے اندرونے ملک اپنان تیس فیصد کم کر کیا ہے مجھے ایک بریک لینے تھے بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے ویلکم بیک تو ڈائیٹ اینگل آپ کو پتہ ہے اے پی سی ابھی ہوئی تھوڑی دیر پہلے شیخ رشید صاحب نے اے پی سی کے حوالے سے کیا کہا یہ ذرا سننے مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اس کا خیال تھا کہ ان کو چھوئے گا انہوں نے اس کو چھو لیا شیخ رشید صاحب بھی اپنے ایک مقصود انداز میں اچھا یہ جو ہم بات کریں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کچھ ایمین ایز اور ایم پی ایز پی ٹی آئے میں شاید جا رہے ہیں فواج چوہی صاحب نے اس سوالے سے کیا کہیے بھی سنو جو لوگ رات کو گئے ہیں ظاہر ہے یہ تو ایک پہلی قسط ہے اصل تو بات جب آنے والی ہے جب ایمین ایز اور سینیٹرز جو ہیں وہ چھوڑیں گے یہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو مریم نواز کی سیاسی اہلیت کا پتہ ہے یعنی مریم نواز وہ جہندیدہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنے والد کو پہلے اقتدار سے نکلوایا پھر سزا دلوائی اور پھر جیل میں ڈلوائی اور اب وہ جا کے ان کو سکون آیا ہے اس کا جواب ایسن اقبال صاحب نے کس طرح سے دیا یہ بھی دیکھیں پاکستان کے عوام کسی لوٹے کو پسند نہیں کریں گے جو بھی شخص وفاداری کا سودہ کرے گا وہ اپنی سیاست کا سودہ کرے گا اور ہمیشہ دلی ختم ہو جائے گا پی ٹی آئی بھی پیٹریوٹ گروپ اور کاف لیگ کا ایک نیا ایڈیشن ہے اس کا مستقبل بھی وہی ہوگا جو کاف لیگ اور پیٹریوٹ گروپ یا تنونشن لیگ کا ہوا تھا عزمہ کاردار صاحبہ بہت سارے رہنوما پاکستان مسلم لیگ نواز کے جن کے نام آرے تھے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونے جارے مستقبل میں ان میں سے بہت ساروں نے تردید کر دی ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی کہا پندرہ کا فگر ٹھیک نہیں ہے تین سچال لوگوں کے نام سامنے آپ کے پاس کیا خبر ہیں سوال سے دیکھیں جب تک ہماری کوئی اوثنٹک پرائم منسٹر سیکرٹریٹ سے خبر نہیں آتی ہے ہم بالکل اس کو کوٹ نہیں کرتے ہیں نئی مولاک صاحب نے تصدیق کیا اس چیز کی کہ چیف پنیسٹر جو ہیں وہ خود گئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ پندرہ ایم پیس تھے اور انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کا اظہار اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آپ انہیں اکسپ کر لیں گے دیکھیں یہ ایک کلیر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے ان کے اپنے لیڈرشپ پہ نہیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں آپ کی پارٹی میں آپ انہیں اکسپ کر لیں گے دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا پولٹیکل کریئر جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے بڑی بڑی سیکریفائزز کی ہیں لوگوں نے اپنے علاقوں میں انہوں نے الیکشن لڑے ہیں انہوں نے لوگوں کی عوام کی ان سے بابست کیا ہیں ان کی امیدیں ہیں لیکن ان کو پتا چل گیا ہے کہ جو ان کی اپنی لیڈرشپ ہے وہ ختم ہو گئی ہے لیکن اس میں ایک آئینی نکتہ بھی ہے آرٹیکل 63A جو ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑکے پارلیمان میں پہنچتا ہے اور ایم این اے ایم پی اے بننے کے بعد اس پارٹی کو چھوڑ کے فلور کروس کر کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو اس کا ڈی نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کرے گا تو یہ آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی ہے یہ جو لوٹے لوٹے کی پہلے آوازیں سنائی دیتی تھی اس کو باقاعدہ طور پر اٹھاروی ترمیم کے بعد دیفیکشن کلاؤز کے طور پر آئین میں انکوپریٹ کیا گیا دیکھیں یہ ایک کوئی ایسی فلور کروسک والی کہانی نہیں ہو رہی ہے یہ صرف ایک informal vote of no confidence ہے کہ پتہ چل گیا ہے ریسٹے میں لکھا ہے عزمہ کاردار صاحبہ vote of no confidence vote of confidence کے حوالے سے اگر پارٹی ہیڈ کی جو انسٹرکشن ہے اس کے خلاف میمبر ووٹ کر رہے کسی منی بل یعنی بجٹ کے حوالے سے پارٹی ہیڈ کی انسٹرکشن کے خلاف vote کر رہے تو دیفیکشن کلاؤز کی اپلیکیشن ہوگی دیکھیں بات سریع ہے کہ ہمارا بجٹ الحمدللہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے حمزہ شہباز نے چیمبر میں چھپ کے گزارا ان کے ممبران کے خانہ پوری کے لیے ایک سو ستر کے نام ہوتے تھے کہ یہ اس کٹ ووشنز پر ڈیبیٹ کریں گے ڈسکس کریں گے ہم سب بیٹھے انتظار کرتے رہتے تھے تیس یا چالیس وہاں پہ لوگ آتے تھے یہ ان کا حال تھا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو accept کر لیتے ہیں تو یہ تو آئین کی خلاف فرضی نہیں ہوگا آپ کیا accept کر رہے ہیں ان کی اپنی پارٹی سنبھال لینا ان کی اپنی پارٹی تو سنبھال نہیں پہا رہی ہے میٹنگ سٹاپ بھی کر رہے ہیں میٹنگ سٹاپ بھی کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے پرائم منسٹر صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہے پرائم منسٹر اس وقت تمام پاکستانیوں کے کوئی بھی آپ جائیں چاہے جو مرضی جائیں لیکن آئین کا اطلاق تو پرائم منسٹر پر بھی ہوگا کیونکہ وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر کوئی غیر آئینی چیز تو نہیں کر سکتے آئین کا اطلاق تو ان پر بھی ہوگا کار میں نہیں رہے کون سی کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں نا کیا کیا ہے یہ اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ آپ پریزیوم کر رہے ہیں اچھا اب یہ پریزمشن ہوگی آپ بھی کہہ رہی ہیں پریزمشن کہنے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم نگ نواز ایک پیج پر آگے اور اس کے پریڈٹ مجھے جاتے ہیں باہدویہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان کی پارٹی میں اتنی ٹوٹ پوٹ اور انتشار پھیل چکا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی طرف تو اس کا صحیح جو قانونی آئینی طریقہ وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم نواز کے تمام وہ کانڈیڈیٹس ریزائن کریں ریزائن کرنے کے بعد وہ دوبارہ الیکشن لڑے اور اس کے بعد وہ آپ کی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال کیجئے اللہ حافظ موسیقی